السلام علیہ السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا کرنے والا بنایا سوال کرنے والا ماننے والا نہیں بنایا جب بندے کے دل میں یہ خیال اور یہ ایک سوچ آئے گی تو پھر اللہ کا وہ شکر عطا کرے گا وہ اللہ کی اس نعمت پر وہ اللہ کی حمد بیان کرے گا تو وہاں کا بارہ ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا اور یہ عطا بغیر کسی عبض بغیر کسی مقابلے کے بغیر کسی بدلے کے ایک یہ ہے کہ ہم بھی عطا کرتے دیتے لیکن ہم بغیر عبض مقابلے کے نہیں دیتے ہم بغیر بدلے کے نہیں دیتے کچھ نہ کچھ تو ہمارا مقصد ضرور ہوتا ہے یا تو کچھ لوگوں کا دینے میں دنیاوی مقصد ہوتا ہے کہ میں اس پر دے کر احسان کروں تو یہ میرے ہاتھ نیچے دب کر رہے گا یہ میرے احسان کے نیچے دب کر رہے گا ایک تو یہ یا کوئی کام نہیں کروانا ہے تو آپ دیتے ہیں تاکہ وہ میرا کام کریں یہ ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اگر دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو تو پھر اخرمی مقصد تو ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سواب عطا فرمائے ہم دیتے ہیں اس لئے کہ اللہ ہمیں سواب عطا فرمائے تو یہاں تو دنیاوی مقصد ہوتا ہے یا اخرمی مقصد ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے بس پغیر کسی مقابلے کے ہمیں عطا فرماتا ہے بغیر کسی بدلے کے عطا فرماتا ہے وہ ہم سے اس کے بدلے میں کچھ طرق بھی نہیں فرماتا یہ نہیں کہ تم یہ دو گے تو میں تمہیں دوں گا تم ہمیں مجھے یہ دو گے تو میں تمہیں دسک دوں گا یا اولاد دوں گا یا سندگی دوں گا یا حیات ایسا کچھ نہیں اللہ تم سے کچھ نہیں چلاتا ہاں اگر کوئی یہ کہے کیوں نہیں چاہتا اللہ عبادت تو چاہتا ہے میں رب فرماتا ہے وَمَا خُرَبْتُ الجِنَّةِ بَلْئِنسَ اِلَّهَ لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اللہ عبادت تو چاہتا ہے تو اس عبادت کے چاہدہ میں بھی یہ ہے عطاqualified اُس نے جو کچھ ہمیں عطا کیا اس کے بدلے میں نہیں چاہتا بلکہ اللہ تبارز بنانے جو اللہ کی عبادت کرتے جو نہیں کرتے اللہ نے اسے بھی عطا کیا ہے تو عبادت اس کی عطاؤں کی عباس پر نہیں ہے ہاں اس نے عبادت کا مطاربہ کیا ہے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ بندوں کا فائدہ کیا تم عبادت کرو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اللہ اس کی بہترین جزا تمہیں عطا فرمائے گا اللہ تبارکتا بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی بدلے کے ہمیں عطا کرتا ہے اور اللہ تبارکتا ایسا عطا فرمانے بارا کہ جو بغیر سوان کے بھی عطا کرتا ہے جو مانگے بغیر اور بغیر ضبط کے بھی عطا کرتا ہے ہم اللہ سے ہم نے کبھی مانگا کہ اللہ تو ہمیں پیدا کرتا مانگے بغیر اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر یہ کہ اللہ خطاق بکرا سے ہم نے مانگے بغیر یعنی ہم نے مانگا نہیں اس کے بغیر اللہ نے ہمیں مومنوں کے گھر پیدا کیا بہت سے ایسے جو کفار کے گھر پیدا کرتا تو کفار ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے مومنوں کے گھر پیدا کر دیا ایک طریقے پیدا کیا مومنوں کے گھر پیدا کیا دینِ اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اللہ کا آخری رسول عطا فرمائے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائے یہ سب بن مانگی عطا فرمائے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اللہ نے بے مانگی عطا کی ہم نے اللہ تبارک فضاصل سے کبھی بھی ہم نے سانسیں نہیں مانگی اللہ نے خود عطا کیوئی ہے اللہ نے خود عطا کی ہوئی ایسے بہت سی اللہ کی نعمتیں جو اس نے بغیر مانگئے ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ کا یہ اسم اگرامی الوہام جو ہے وہ قرآن پاک میں پانچ مرتبہ استعمال ہوا پانچ جنگوں پر آیا ہے اور اس میں تو ایک دعا ہے جو ہم نمازوں کے بعد مانگتے بھی ہیں رَبَّنَا نَا تُسِلْ قُلُوبَنَا مَعَدَئِلْ غَدَئِنَا وَحَمْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَنَ اِنَّكَ تَلْوَغَادُ یعنی اے اللہ تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس ہدایت عطا فرمائی کے بعد پھر ہمارے دلوں کو فیر منت دینا ہمارے دلوں کو گمراہ منت کر دینا اور تو ہمیں اپنی پارگاہ سے اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائی بشت کوئی عطا کرنے بارا تیرے سفر کوئی عطا کرنے بارا نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالی بہتا یعنی ہم ایک دوسرے کو یعنی جب لینڈ دین کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو کچھ گفت کرے کچھ ہبا کرے کچھ دے روپیہ بیزا دے باب و دولت دے کچھ بھی دے تو آپ اس کے شکر گزار بنتے ہیں آپ اس کا یا تو سبان سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ٹھینکیوں کرتے ہیں آپ کی کسی مدد کی آپ کی ضربت مری کی یا آپ کو کچھ دی یا آپ اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سبان سے یا کبھی ہم ہی کے ذریعے شکریہ آدھا کرتے ہیں کبھی اس کے سامنے بہتکل اتنا ہے جسی نے احسان کر گیا کہ ہم جھگ جھگ جاتے ہیں اس کے سامنے ہم اسے کھڑا نہیں رہا ہے اتنا یعنی کہ ہم اس کا شکر آدھا کرتے ہیں تو وہ اللہ تو آپ جو سب کچھ جس نے آدھا کیا سوچیں کہ اللہ کے ان نعمتوں اور ان آدھاؤں پر ہمیں اللہ کی باردہ میں کتنا چھوٹنا چاہیے اور اس کا کتنا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ اللہ کے سبان سے کوئی آدھا کرنے والا ہی نہیں ہے اگر کسی بندے نے بھی ہمیں کچھ دیا ہے تو اللہ کی آدھا ہی سے دیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے اسے آدھا کیا دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کے بندے کو دے اس کے دل میں ڈالا یہ دوسری تیسرا ہی کہ اللہ نے اسے توفیق دی دینے کی یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے شکر پر ہمیں اپنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر عطا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تمام مخلوقات کو سب کچھ عطا کرتا ہے اور مخلوقاتیں ایک دوسرے کو دیتی تو حقیقی عطا کرنے والا دینے والا اللہ تعالیٰ تعالیٰ مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کو دیتی ہے یہ مجازی ہے آپ دیکھیں حضر جبریل امیر آنی صلی اللہ علیہ وسلم حضر مریم کے پاس آئے اور مانے کے بعد حضر مریم سے کہتے ہیں مریم میں تیرے رب کا قاسد ہوں میں تیرے ربی جانب سے بھیجا گیا ہوں کیوں تاکہ میں تجھے ایک باقی سا ہڑکا دوں تو حد جبریل نے نہیں دیا دینے والا حد عیسیٰ جو بچے ہیں یہ باقی سا بچہ دینے والا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے حد جبریل تو ایک ذریعہ ہے اسی طرح مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کو جو بھی حیرم کرتے ہیں جو بھی دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں تو حقیقی دینے والا حد اللہ کی اور بندے تو بس ایک ذریعہ اور ایک سبب ہیں جسی طرح سے اوریاء اکرام پیران اکرام انبیاء اکرام یہ سب بھی جو کچھ دیتے ہیں یہ مجازم دیتے ہیں دینے والا حد تو اللہ کی ہوتی ہے یہ تو صرف ذریعہ ہیں اللہ نے انہیں صرف دروازہ بنایا ہے انہیں ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ ہم ان سے حاصل کریں اللہ حاصل دے جو دہنے والی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقا فرمائی اگر کوئی بندہ آپس میں مخلوق آپ میں ایک دوسرے کو اگر کچھ دیں تو کیا دے سکتے ہیں مال دولت دے سکتے ہیں کھانا پینہ دے سکتے ہیں کپڑا لبتا دے سکتے ہیں یہ سانی چیزیں آن سامان دے سکتے ہیں گاڑی کھوڑا یہ سب دے سکتے ہیں لیکن وہ ایک ایسا ہے جو کسی بیمار کو شفا دے دے کوئی بیمار کو آپ سے شفا دے دے آپ کے گاکٹر شفا دیتا ہے گاکٹر شفا نہیں دیتا وہ علاج کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی شفا کا سریعہ بن جاؤں کبھی بن جاتا ہے کبھی نہیں بن پاتا کروڑوں خرچ کرنے پر اور گاکٹر کو کروڑوں دینے کے باوجود بھی کبھی کوئی انسان تو نہیں بچا پاتا بہت سے ایسے ہمارے ساتھ میں کیس ہوتے ہیں یہ جو بیمار ہیں اب وہ ساری دوائیں وہ سارا علاج کر رہا ہے اور گھر والے کروڑوں خرچ بھی کر رہے داخل بیاں خرچ کر دیا لیکن پھر بھی بندہ ہاتھ سے نکل گیا ہے دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ آن تھے نہ لگا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شفا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بطاہ شفا دینے والا ہے یہ ڈاکٹر تو صرف سریعہ ہے اللہ کسی کو سریعہ بنا دیتا ہے تو کوئی بندہ کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتا اسی طرح کوئی پانچ عورت کو اولاد نہیں دے سکتا دیکھ بنا بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن کسی پانچ عورت کو یا جسے اولاد کوئی ہوتی نہ ہو اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا اسی طرح سے کوئی ہمیں زندگی نہیں دے سکتا آپ مر گئے اب کوئی بندہ آپ نے روح نہیں فون سکتا آپ کو نہیں زندگی نہیں دے سکتا لیکن اللہ تعالیٰ بطاہ کی ساتھ تو ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد دوبارہ آپ کو حیات دے سکتا ہے آپ کو شفا دیتا ہے آپ کو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کو اولاد عطا فرماتا ہے اور اس کے علاوہ ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کوئی بہت ہمیں عطا نہیں فرما سکتا اسی طرح سے جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس طرح کوئی شمعان و قیمتی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا عطا فرمائی تاکہ ہم سانس لے سکیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا فرمایا یہ پانی اللہ کی عطا ہے جو ہم پیتے ہیں اناج جو زمین اگانتی ہیں یہ اللہ کی عطا ہے جانتا جسے ہم استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے یہ جانتا سورج یہ ہمارے کام آتے ہیں یہ اللہ کی عطا یہ زمین و آسمان اللہ کی عطا یہ بادن جو بارش کر ساتھ ہیں یہ اللہ کی عطا ہیں اور اسی طرح سے اللہ ہمیں اولادیں عطا فرماتا ہے بیوی شوہر کو عطا ہوئی اور شوہر بیویوں کو عطا ہوا بیویوں کے لئے شوہر اللہ کی عطا ہے شوہروں کے لئے بیویاں اللہ کی عطا ہیں اور بیوی کے لئے اولاد یہ اللہ کی عطا ہے تو اللہ کی عطا بے حد و بے شمار ہیں یعنی اتنی ہیں کہ ہم گر نہیں سکتے لیکن ہمیں چاہتے ہیں جب وہ عطا کرنے والا بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی طلب کریں ہم اللہ ہی سے مانگیں اور کیسا مانگیں جو بھی مانگیں وہ اچھا مانگیں جیسے آپ عبیاء اکرام کو دیکھیں اور یا آپ صالحین کو دیکھیں وہ جب بھی کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو اس پر ساتھ میں بھلائی بھی مانگتے ہیں صرف جیسے ہم دوسرے مانگو دیکھیں انہوں نے حکومت مانگی بادشاہت مانگی تو اس سے بادشاہت نہیں مانگیا وہ کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے اور اہسمبلک اتا فرمع جو کسی کو ایسی کو اتا کرے اہسمبلک اور ایسی بادشاہت اتا فرمع تو اللہ نے مغفرت بھی اتا فرمائی اور ملک اور بادشاہت بھی اتا فرمائی اسی طرح ہندسکریہ نے اپنے ہی اولاد مانگی تو انہوں نے صرف ای طرح نہیں کہ اتا تابر مجھے والاد اتا فرمع نہیں آپ فرماتے اے اللہ تمجھے نیک اور سالے اولاد اکنہ فرمائے تو حضی ایبراہیم نے بھی اولاد طرف کی حضر زکریان ہے تو اولاد طرف کی نیک اور سالے اولاد طرف کی تو ہم اولاد بھی مانگیں اے اولاد طرف کریں اسی طرح سے مان اگر مانگیں تو مان میں بھی امرنات کی بار 정도 میں یہ طرف کر کے اے اولاد جو میرے حق میں پہتر مان ہو وہ مان اتھا فرمائے تو ہو سکتا ہے ایک دلئے کہ آپ ایک کروڑ روپیہ مانکیں اور ایک کروڑ آپ کے حد میں بہتر نہ ہو اللہ نے عطا فرمایا یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ حکمت جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں چانتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کروڑ وقت مجھے مل جائے تو میری تو چاندی چاندی ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو کروڑ دنگل تو اس کا گراہ کٹ جائے گا اگر اس کو ایک کروڑ دنگل تو اس کا گلہ پڑ جائے گا یا اس پر گلی چل جائے گی تو اللہ نے کروڑ نہیں دیا آپ یوں مانگے آتا ہے جو مال میرے حد میں بہتر ہے وہ مال عطا فرما یعنی مال بھی مانگے تو یوں مانگے تو آپ ہو سکتے ہیں آپ کو بیٹھوڑوں کا کنوہ مل جائے ہو سکتے ہیں آپ کو گیس کا یعنی کہ خزانہ مل جائے آپ کو سونے چاندی کا خزانہ مل جائے آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ تو ایسا ہے جانباروں کا ڈیر مل جائے ریوڑ کا ریوڑ مل جائے آپ کو اللہ کوئی بھی قسم کا مال آپ کو عطا کر سکتا ہے جس میں آنکھ کے لئے بہتری ہو اللہ وہ عطا فرما دے گا آپ کو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا بھی ہو تو ہم ایسی خیر اور بلائی والی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگے اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس وحاب ہونے پر یقین رکھیں کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے وہ رزاق ہے وہ رزق دیتا ہے ہم اگر کسی کو دیں اگر کسی کو دیں تو اس میں بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی اللہ نے مجھے عطا کیا تو میں دیتا ہوں میری تو کوئی حیثیت اور کوئی عوقات نہیں کہ میں کسی کو کچھ دوں یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ میں کسی کو عطا کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دینے بارا ہاتھ لینے بارے سے اوپر ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دینے بارا ہاتھ لینے بارے ہاتھ سے بہتر اور اوپر ہوتا ہے تو ہم اگر دے رہے ہیں تو ہمیں عطا نے بہتر بنایا اس لئے دے رہے ہیں بچوں لے رہے ہیں اللہ نے اسے ہمارے ماتحط بنایا اور ہمارے نیچے بنایا اسی طرح سے اللہ ہمارے باتا سے اگر ہم کوئی چیز بانگے اور وہ ہمیں اگر عطا کرے تو شکر عطا کرے اگر عطا نہ کرے تو بھی شکر عطا کرے تو یعنی ہم اس کی دینے پر راضی رہے ہیں اللہ تُنے مجھے کی احمد عطا فرمائیں تیرا شکر ہے میں راضی ہوں تیری اس نیمہ سے اگر نہ دیں تو تبھی آپ یعنی اللہ کی اس عطا میں عطا ہے یعنی اللہ تینے پر راضی ہو اور اس کا شکر عطا کرے اللہ تُنے نہیں دیا اس میں تیری کوئی حکمت ہے میں تیری اس نہ تینے پر راضی ہوں مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو سے بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا اللہ تُنے تین بیٹیاں تو اللہ فرمائیں تیرا نا خلاق شکر ہے یہ افسوس اور غم نہ کرے کہ اللہ ایک بیٹا دے دیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا میں نے ایسے بہت سے دھگوں کو دیکھا جن کے دو چار تین بیٹے ہیں وہ سانے بیٹے ماں باپ کو چھوڑ کر کے یعنی رہتے ہیں وہ ماں باپ کی کوئی خبرگیری نہیں کرتے ہیں اور انہیں یعنی آراد کی بڑی محبت تھی آپ بڑے چاہتے تھے کہ میری اولادیں میرے گوڑا میں میں کام آئیں گی آئے گوڑے ہوئے تو ساری اولادیں چھوڑ کر بھاگی ہوئی ہے تو پرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عطا اگر کچھ ملے تو بھی راضی رہیں نہ ملے اس پر بھی عطا کا شکر عطا کریں اور اس پر بھی ہم راضی رہیں تو انشاء اللہ آپ کے لئے دنیا کا آخرت میں بھرائی ہی بھرائی ہوگی اور اس کی تمام عطاوں پر ہم اللہ کا شکر عطا کرتے رہیں اب اگر اللہ پر بھرائی ہمیں مصیبت عطا فرمائے تو مصیبت بھی اللہ کی عطا ہے یہ مصیبت بھی اللہ کی عطا اگر وہ ہم سے کوئی چیز دے کر لے لے یعنی اگر کسی کیا کچھ اولاد پیدا ہوئی اور انتقال کر رہے تب بھی ہم اللہ کا شکر عطا کریں اے گا تُو نے لے لیا تیرا شکر ہے تُو نے کچھ دن کے لئے تو مجھے عطا کیا اسی طرح اللہ پانو دورت دے پھر کبھی وہ روڑ بھرا جائے فطر اور غریب ہو جائے تو شکرہ شکایت نہ کرے اللہ کا شکر عطا کرے اللہ تُو نے مجھے اپنی نعمت عطا کی تھی تُو نے دیری نعمت تھی تُو نے کچھ دنوں کے لئے مجھے استعمال کے لئے تھی تیرا شکر ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اللہ تبارہ وطارہ آپ پر نعمتیں تام فرما دے گا اور قصر کے ساتھ آپ کو اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا حلوہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ بندہ اگر ماندار ہونا چاہے رزق میں فراخی اور وہ ساتھ چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ فجر کی نماز کے بعد چار ہزار چار سو چاریس مردبہ یا وحابو پڑے چار ہزار چار سو چاریس مردبہ یا وحابو پڑے روزانہ صبح چاریس دن تر تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتانا غیب سے اس کے لئے رزق کے اصباب ویدا فرمائے گا اور وہ ماندار ہو جائے گا اسی طرح ہر کام میں جو بھی کام وہ چاہتا ہو کہ اس کا مکمل وہ پورا ہو اسے چاہیے کہ وہ یا وحاب کی قصر ترے قصر کے ساتھ یا وحاب یا وحاب پڑھتا رہے اس کو ہر کام پر کامیابی ملے گی اس کا ہر کام پورا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بتانا اللہ علیہ وآلہ